دوستہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بنی اسرائیل کے ہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بہت عظمت اور توقیر کیا کرتے تھے اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور وہ اسے سچا مان لیتے اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان کے ساتھ ناجائز تعلق ہو گیا اور وہ عورت روزانہ اسے اپنے گھر بھلانے لگی شوہر کو شک ہونا شروع ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے شبہ ہے کہ میری غیر موجودکی میں تمہارے پاس کوئی آتا ہے تو اس پر عورت نے صاف انکار کر دیا شوہر نے کہا کہ اگر تم سچ بول رہی ہو تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھالو کہ تمہارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو عورت نے بڑے پیار سے کہا کہ ہاں میں پہاڑ پر چڑھنے کو تیار ہوں میں پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاؤں گی کہ میرا آپ کے سوا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ادھر اس نے اپنے آشنا سے کسی طرح چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے ہونا میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کل آئیں گے اور میں شوہر سے کہوں گی کہ میں پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے تھک جاؤں گی اسی بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھوں گی تم گدھے والے کے بھیس میں وہاں موجود رہنا اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا چنانچہ جب دوسرے دن میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلے اور چلتے چلتے اس پہاڑ کے قریب پہنچے تو وہاں اس کا عاشق گدھے والے کے بھیس میں پہلے سے ہی موجود تھا عورت نے شوہر سے کہا کہ میں چلتے چلتے تھک گئی ہوں مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے لے کے دو تو شوہر نے گدھے والے سے کرائے تیع کر کے اپنی بیوی کو اس کے گدھے پر سوار کیا اور دونوں پہاڑ کی جانب چڑھنے لگے اور جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا اور اس گرنے میں اس نے اپنی رانے وغیرہ اور قابل سطر بدن بھی ننگا کر دیا اور ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ اس کا شوہر یہی سمجھا کہ اس کی عورت گدھے سے اتفاقا گر پڑی ہے اور گرتے ہوئے اتفاقا ننگی ہو گئی ہے وہ فوراں اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے اس پہاڑ پر قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا کسی نے نہیں دیکھا اور اس کی اس قسم کھانے پر اس کا شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہی سمجھا کہ گدھے سے گرتے وقت گدھے والے نے اتفاقا اس کا جسم دیکھا ہے اور اس طرح وہ مکار عورت اپنی اس ایاری کی وجہ سے بچ گئی دوستہ عورت اپنی مکاری اور ایاری سے بچ تو گئی لیکن ایسے بہت سارے معاملات ہماری زندگی میں بھی ہیں کہ ہم اپنی چلاکی اور ایاری سے اپنے عیبوں پر پردہ تو ڈال دیتے ہیں لیکن یاد رکھئے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے یہاں پر بیٹھے آپ کے دونوں فرشتے آپ کا مکمل خیال رکھ رہے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں عیبوں پر پردہ تب ہی تک ہے جب تک وہ اللہ چاہتا ہے جس دن یہ پردہ اٹھ جاتا ہے اس دن ہم زندگی میں اپنی سوسائیٹی میں فیملی میں ظلیل و خوار ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں پر توبہ کیجئے اور آئندہ ایسا کچھ نہ کرنے کی قسم کھائیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا شبہ خیر اللہ حافظ